ہلو دوستو میں ہوں شیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ڈیٹا ڈیٹا چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے جھڑکن جیک بورٹ کا جو آپ کا آرز بیباک کا ریجل کب جاری ہونے والے ہیں ٹویلپ کلاس کے اسی کے بارے میں بتائیں گے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پندہ تاریخ آپ کا سائنس اور کومرس بیباک کا جو ریجل تھا وہ آپ کا پبلیس ہو چکا ہے اور سولہ تاریخ آپ کا میٹرک کا ریجل پبلیس ہو چکا ہے تو آپ ہم لوگ بہت مطلب کچھ سٹوڈین سے کومنٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ انتجار بھی کرتے ہیں جو لوگ آرز کا سٹوڈین ہے کہ آرز کا ریجل کب تک پبلیس ہونے والا ہے کب تک جاری ہونے والا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لگ بھاک کب تک آپ کا جاری ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریجل کیسے جانس کرنا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور بہت سارے سٹوڈین یا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو اس کا آفیس سیل سائیڈ ہے اس سے چانس کرتے ہیں تو ان سے ہم کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ کب اس کا ریجل پبلیس ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک ایسے چیز کے بارے میں بتائیں گے جہاں سے آپ اپنے سے بھی جان سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کب آپ کا ریجل پبلیس ہوگا یا وہاں پہ ابھی کیا لکھ رہا ہے ٹھیک ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کا انٹر کا نائند کا ٹیند کا ایت بورڈ کا ایمپورٹنٹ کوسین بھی اگیس کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے سلیباس بھی کور کیا جاتا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم لوگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نوڈیفیکشن پڑیں گے اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کو جانچ کرنا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے کہ جھڑکن اکاڈیمی کاؤنسل اس سال 12 اس سال کلاس 12 آرز کا ریجل جلد ہی جاری کرے گا ہر سال کی طرح اس سال بھی جھڑکن اکاڈیمی کاؤنسل 12 آز 2019 کا ریجل سائنس اور کومرس کے بعد ہی جاری کرے گا یا تو پھر سانت بھی جاری کر سکتا ہے تو سانت تو جاری کیا ہی نہیں کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پانہ تاریخ کو کومرس اور سائنس کا ریجل جاری کر دیا ہے لیکن ابھی تک آرز کا ریجل جاری نہیں کیا گیا ہے جھڑکن اکاڈیمی کاؤنسل 2018 کا ریجل جو ہوا تھا 72% ریجل ہوا تھا اسٹوڈین پاس کیے تھے جھڑکن اکاڈیمی کاؤنسل 2019 کا ریجل بھی کچھ اسی طرح سے اچھے پرسنٹیج کے ساتھ پاس ہونے والے ہیں اسٹوڈین کے اپنے ریجل جھڑکن بورڈ اپسیل ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس چینل میں بھی آپ کو چیک کرنے کے لئے موقع ملے گا اور کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہم لوگ مطلب نیوز میں ملا ہے جو اس کا ادھیکش ہے جیگ بورڈ کا ادھیکش ہے اس کا کانہ ہے جیسے کوئی بھی ریجل پبلیس کرنے کے لئے جیسے سوجید کر جاتے ہیں اور اس میں پیپر میں چھپ جاتا ہے بہت سارے چینل میں یوٹیوب میں بتا دیتا ہے کہ اس تاری کو ریجل آئے گا تو سارے ہر سٹوڈین کیا ہوتا ہے اس میں پریشان رہتے ہیں اسی لئے ہر سکا ریجل کب پبلیس ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دے گا اور ساتھ نہیں بھی دے گا اور اچانک اس کا ریجل پبلیس کر دے گا تو چلیے ہم لوگ دوسرا اب اس میں کچھ نیوز ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یہاں جھڑکان اکاڈیمی کاؤنسل ٹویٹ بول اگزامنیشن سی سی ٹی بی کیمرہ میں نگرانی میں رہ کر اگزامن لیا ہے جس کا قرآن اگزامن میں کسی پرکار کے اپوتی نہیں ہوا اس سال لگ وقت تین لاکھ سٹوڈین اگزامن میں بھاگ لیے تھے جھڑکان اکاڈیمی کاؤنسل یعنی جھڑکان بورڈ کے کلاس ٹویلد آرز بورڈ اگزامنیشن دو جو نے اس کا کوپی کوپیوں کا جانچ کر لیا گیا ہے یعنی جانچ کوپی کا جانچ پورا پوری ہو گیا ہے تحت اس کا ریجلڈ جاگ بورڈ جلدی سے جاری کرنے والے ہیں جاگ بورڈ اس سال پچھلے سال کی تلنامی جلدی ریجلڈ جاری کرے گا کیونکہ لوگ سبا کے چوناؤں جلدی جاری لوگ سبا کے قارن ریجلڈ جاری کرنے میں نہ دکت ہو اسی لئے چوناؤں سے پہلے ہی ریجلڈ جاری کر دیا جائے گا تو چوناؤں لوگ بھاگ 19 تاریخ ہو گیا لکھری جو چلن تھا اس کا چوناؤں بھی حج ہو گیا لیکن جہاں تک ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائنس اور کومرس کا ریجلڈ پبلیش ہونے کے بعد لگ بھت دس دن بعد تو جہاں تک ہم لوگ امید کریں گے کہ 26 ستریک کو یا 25 ستریک میں آپ کا ریجلڈ پبلیش ہو جائے گا 26 ستریک سے آگے نہیں جائے گا اس سے پہلے ہی ریجلڈ آپ کا پبلیش ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس میں ہم آپ کو پڑھ دیتے ہیں کہ پیچھلے ورس جے اے سی نبارو بھی سائنس اور کومرس اس ٹیم کا ریجلڈ ساتھ جون دوہزر اٹھروں کو گھوست کر دیا گیا تھا آرس میں پیچھلے ورس بہتر پرسنٹ ریجلڈ پاس ہوئے تھے تو اس بار اگلے سال کی طولنا میں دیکھا جائے تو پہلے ہی ہو جائے گا کیونکہ سائنس اور کومرس کا ریجلڈ ساتھ جون ہم کو کیا گیا تھا لیکن اس بار آپ کا پندرہ میں کو کیا گیا ہے اور جہاں تک ہم لوگ امید کریں گے کہ پچیس میں سے چھپیس میں کے اندر اندر آپ کا ریجلڈ آ جائے گا اب ہم اس آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ریجلڈ کیسے آپ کو جانچ کرنا ہے اس چیز کے بارے میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک ہوگا ڈسکرپس میں باکس میں جائیے جانے کے بعد لکھا دیکھے گا وال کلاس ریجلڈ ٹھیک ہے وال کلاس ریجلڈ لنک تو وہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو پاس اس طرح کا انٹرپس کھول کیا جائے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس لنک میں آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک ریجلڈ انٹرپس کھول کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے 9, 10, 11, 12 بورڈ اگزیمینیشن ریجلڈ یہاں ہر ریجلڈ یہاں کسی بھی کسی بھی کلاس کا ریجلڈ جانچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیٹ بورڈ کا ہے یہاں پہ نائد کا ہے ابھی تک 11 کلاس کا ریجلڈ نہیں دیا گیا ہے تو یہاں پہ ابھی آئیٹ لیبیل ناو نہیں لکھ رہا ہے جیسے یہاں پہ آئیٹ لیبیل ناو لکھ رہا ہے یہاں بھی انٹر سائنس کا آئیٹ لیبیل ناو لکھ رہا ہے یہاں پہ انٹر کب کا کامرس کا آئیٹ لیبیل ناو لکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ جا کر کامرس کا یہاں پہ جا کر سائنس کا دیکھ سکتے ہیں اب بات رہا کہ آپ کا انٹر جو بورڈ ہے وہ آرز کا کب ریجلٹ آئے گا اس کے بارے میں تو آپ یہاں سے بھی جیسے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے دوسری انٹر فیس کھل کے آئے گا تو اس چیز کو دیکھیں ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہم کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دوسرا انٹر فیس اس طرح کا کھول کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کے دیرے 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 آپ اسکلور کرتے ہو آپ نیچے جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کا پورو ڈیٹیل سے دیا گیا کہ کیا اس میں آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹوٹال ڈیٹیل سے دیا گیا ہے کہ کتنا اس ٹوڈین آپ کا ایکجام دیا تھا کتنا کیا ہوا تھا کچھ اس سب چیز کو آپ سکن سوٹ لے سکتے ہیں ابھی بھی سکن سوٹ لے سکتے ہیں ویڈیو کو پاؤس کر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ اپنے موائل سے بھی جانج کر کہ یہاں تک جال کر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ جیسے آپ کو ریجل آئے گا یہاں پہ ایویلیبل نام لکھے گا اور یہاں پہ کلک کرنے پر آپ کو رول نمبر اور رول کورٹ پوچھ کے آپ کو ریجل بتا دے گا ٹھیک ہے تو ابھی کمنگ سوم لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ یہاں سے آپ کا ریجل جو ہے جیسے آپ کا ریجل پبلیس ہوگا یہاں پہ ایویلیبل نام لکھے گا تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ریجل پبلیس ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں دوسرا سائیڈ سے جائیں گے تو آپ کو کچھ نوٹیفیکشن نہیں ملے گا لیکن اس سائیڈ سے آپ دن میں ایک بار کبھی کبھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ آسا کریں گے کہ آپ کو ویڈیو پشند ہوں گے اگر آپ کو پشند آیا ہے